واہِ گروہ جی سلوک محلہ دو جاہ منتری ہوئے اٹھو ہے آہ ناگیں لگے جائے اپن ہتھی اپنے دیکھ پوچھا آپے لائے منتری ہوئے اٹھو ہے آہ ناگیں لگے جائے واہِ گروہ جی کا خالصہ واہِ گروہ جی کی فتح گروہ جی رواج انتر جامی برگ دو جسل پر پا دیکھ جانے تانتن صحیف شری گروہ براند صحیف مہارا جی پاونت ویتر حجوری بچ پتے دور برادے دیشان بچ کتھا سرونکہ رہی گروہ روپ گروہ خالصہ ساہ سنگ جی تانتن صد گروہ گروہ انگر دیش شہجی مہارا ج آجدہ پاونت ویتر اپ دیش بخشکہ رہے ہان سلوک محلہ دوجہ مہارا سچے پاس شاہ فرمو دے ہن ایک صدانت ہے ایسا منتری ہوئے اٹھوہیاں ناگی لگے جائے جس طرح کوئی لوگ منتر جنتراد کردے نے اوہ اٹھوہیاں دا کوئی بچھوہیاں دا ماندری ہوئے منتری ہوئے پا منتر کردہ سی جے بچھو لڑ جاوے تا وہ منتر پردہ سی آتے اوہ دے ناڑوں دی جہر اتار دندہ سی آتے ایس منتر دے ہنکار ناڑ کو ناگین لگے جائے اوہ سطانو جا کے فڑن لگن پوے تاوہ کے میں فڑ سکتا اُلٹا اوہ دکھی پوگ دا ہے اونہ ساپا دکھ ڈنگ مار جاندے نے کہن تو باو کہ اپنی ہستی تو اچھا اٹھ کے کوئی کم کرنا پہلنا اپنے آپنوں دیکھ لوے میں کنہ کی کیونکہ یہ ہے اس لوک مہارائی نے تاو جان کیتا کہ گرنانک دیو جی مہارائی دی جنہوں سرے وڑے ناڑ چرچہ ہوئی سی سکھا نے پوچھا مہارائی گروہ انگر دیو جی نوں کیونکہ اوہ نے پھر کوئی مہارائی نوں نقصان تا نہیں پچھایا مہارائی سچے پاہشا نے سنکے دسیا پائی اوہ تا ممولی جی بندہ ہے سادگرو ساڑے تا بہت بڑے نے ان جے تو سی سمجھوں کہ اوہ مارے جی مارے مٹیاں چیزیں سکھ گیا کہ گرنانک دے مہارائی سچے پاہشا نے ہرا سکتا کوئی نقصان پچھا سکتا سی نہیں ایس کر کے اوہ لوگ جیڑے نے اپن ہتھی اپنے دے کوچھا آپ پہ لائے ایسے تاہی اوہ تھوڑی جی کلا جانن بڑا سرے وڑا انت کلا سمپن گرنانک دے مہارائی سچے پاہشا جوانا انہ دے ناڑ چرچہ کر کے کمیں جت سکتا سرے وڑے نے اپنے ہتھاں دے ناڑ اپنے سویر نوں آپ پہ ہی جیڑا آگ دا کوچھا تو پاہ ہندہ چواتہ لائے کہن تو پاہ کہ آپ ہی ایرکھا دی اگنی ناڑ اپنے آپ نوں سار دا ہویا اٹھ کے چلیا جیا اتھوہ ایسے پرکار ہی جیڑے سمسار دے لوگ نے باڑی موٹی شکتی باڑے کئی باڑی وڑی شکتی باڑے اور طاقت آج موندے نے اپنے جور لوندے نے ہور جور لوندے نے جو میں رات دی کتھا بچا پا سرمڈ کیتا سی کہ نور شاہ جڑی سی بڑے جادر منترکان باڑی بہت جور لائے پر گرنانک صاحب دیا گیا او دا چلیا نا کش او سوچ دے سی پتہ نہیں ہسیں ہریکنی کابو کر لانگے پر ماتمہ بھی شیٹی کٹیاں کسے انہوں کش نہیں کہن دے ہو وہ او دا تماشا دیکھ دینے کھیڑ دیکھ دینے اللہ دیکھیں کننا جور آئے دیچ وہ بندے نوں شیٹی کچھ نہیں کہن دے لالا جور جیڑا لونہ پہلنا بندہ اپنے کل لگے جور لاؤ کے جنہوں کل کل کے ہڑ جاندہ پھیر پر ماتمہ او لٹا کے سیڑ دینے اس کر کے مہراج سچے پاہ شاہ فرمو دینے حکم بیات اور خسم کا اتیہو تکا کھائے جدہ مالک واہ گردہ یہ مڑ تو حکم ہو چکیا ہے کہ جو عط کرن بڑا منوک ہے وہ جرور تکا کھاندہ مہراج کہنے عط نہیں کرنی چاہی دی کسے جال دی سانت کا نندک مہا عط پائی سانت کا نندک فین تکن نہ پائی اس طرح جیڑے اہے جی لوگ ہندے نے شوٹیاں طاقتاں والے تھلے سلے والے یہ دنیاں دا پلا کرن دی بجائے اپنی طاقت ناڑ اپنے ناڑوں بڑے بندے نو تھلے لاؤنڈا جتن کردے ہمیشہ بڑا بندہ نمرتا ناڑ چھو پکار جاندہ بڑے نو سے پتا ہے کہ میرے ریج تھلے یہ ہے جتن میں رگڑا لاتا ہے انٹی پٹھنا ہی مڑ کے نے تو وہ موقع دے جاندہ بار بار ہڑ جاوے ہڑ جاوے ہڑ جاوے نہ اسی طرح ہی کوئی مہادمہ پور نہاں ایک آتے بچے رین بڑے نے اوٹھے پینڈ دے بچے ایک اوٹھوں دے آئے میں این یا نیا کرامات کی شکتیاں دکھاؤں بڑا لوگ کانوں اپنے پروافتھلے کری بیٹھا سا ہڑی 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 ہڑے سوچیا وہ جو سنت رہے دینے انہوں نے بھی دکھاؤں بھی میں کی چیزیں وہ روزی بار جا کر دیا کرے سنتاں کے روزی کر دیا کرے سنت ہس کے ٹاڑ جا کرنا کیوں جا کیڑی جاندی پہاڑ نلٹکر لین ہٹے آئی نائک دین مہا پرکھ سویرے سویرے شنان کر دے سی کہ شہرے دے ہوتے کھوندے شٹے آٹے جے کدام انہ نے انگڑناڑ وہ ہی کھوندے شٹا پھڑ چک کے لاکے ہتھ نوں پر انہوں کر کے چھنکا تھا کہنے لے تو بھی ان سوال لے گا بس وہ ایسا باب سموڑیا ہو وہ تھے چڑھا یہاں کر گیا پھر سویس کر کے ہے کہ کہنے جے ماری مٹی رب نے طاقت دیتی ہے تو انہوں سے باڑھ کے رکھو پلے باستی جے کسی کوڑ چلو تھوڑی جی گلہ آوی گئی ہے تو انہوں دوجہ دی برابری لے بھی برپنا چاہیے دا کئی بار مورے دوجہ بہت جادے پاورفل ہوندہ یہ اون ہی پاورفل ہودے سرتے کھڑا ہودا گروہ بڑا پاورفل ہوندہ جی دے سرتے سر اوپر ٹھانڈا گرسورہ نانک پاکے کار جتھوڑا جس کے سر اوپر تم سوامی صودک کیسا پاو ہے کئی بار دسمیں پاشا سرتے کھڑے آپ دے پیارے ہیں چیدی فوجہاں کھڑی ہیں ادھر مجھے کوئی چھڑی جاوے پہلا تو کہنے چل کی کہنا کی کہنا پھر باکش دے رہی ہے جنہوں انہوں دا اُلٹا باہر چالدہ پھر اوہو دو ٹوٹے چار ٹوٹے کر کے سٹھ دنے اس کر کے صدگروہ کہنے یہ اپنا سکھیا دیتی ہے کہ ماری جی کو گال آج ایک وڑے تاں پڑکڑانی چاہی دا بڑا انہوں اندر جارباستان جارکے رکھے کہیں پھر ماری جی کہا اللہ آجے تاں صحیح کہ پھر آت کرنک جاندے جا رہی ہے یہ تو آت کر دے رہی ہے پھر پرما آدمہ کہنے اُلٹا کے سٹھ دن دا گرمک سیاں مانمک اڑے دبہ حق نیائے جو مانمک لوگ کہنے گرمک دے ناڑا اڑ دے لیں ٹکران نہیں دے رہی دے لیں ایویں خام تھا گرمک دے اندر نمر کا ہون کر کے ہو تو پریندہ ایک پرما آدمہ نہ حکم نہیں ہوں دا چھتی ہوں دا آج تھا ہوتا کہ پھرما آدمہ گرمک انہوں کہیں دے ٹاڑ جا تو ہی پرے ٹاڑ جا اس کے دے ہور چلے آجا چھاڑے نو سکتی نہیں دکھونے دن دے کہنے پرے ٹاڑ جا تو مانمک سامی دا وہ پچ گیا مانمک جڑا آئے اپنے ہنکار نڑا پی ماریا جاندہ کہن دے گرمک جڑے ہوں دے نے وہ شیطی نہیں آدھ دے جنہوں گرمک پھر بینٹی کر دے مہاراج یہ تو ہڑ دے ہی نہیں پھر ایک دن پرما آدمہ کہنے چنگا پھر ہونٹے نے شٹی ہے کھل لی جے کو کرنا کرلا ہوں جڑا کو کرنا کر دے پھر پھر گرمک جنہوں کر دے نہیں پھر وہ بندہ کہنے لب دے ہی نہیں کندر گیا وہ ڈوبی جاندہ کہنے یہ ہی حق تو پاو سچا نیا ہے گرمک سے ہوں مانمک اڑے ڈوبے حق نے آئے کہنے یہ ہی سچا نیا ہے پھر کہ مانمک بندہ ڈوبی جاندہ ایک تا ہندہ نا کہ مارا موٹا ڈیٹی پہندہ مڑ کے ختم ہی ہو جاندہ کیاوکہ گرمک دے نار پرحلات دے نار ہر ناکش اڑیا گرمک رام چندر جی نو مہارائے نے صد گوست وچ گرمک لے کیا وہ سست منی نو گرمک لے کیا صد گوست کر دے اپا پڑی نہیں ہونی بانی پھر اکھڑنو گرمک لکھیا ہے او دو گرمکان دی جت ہوئی سی اتے راون سی منمک ایسے پرکار اگے 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 آگے دنیا دے اندر دو پک چل دینے گرمک اتے منمک گرمک ہمیشہ جت دینے اتے منمک ہمیشہ ہار دینے تا ست گروہ مہاراج کہتے ہیں تکہ نہ کرو کسے نال بھی دوہاں سیریاں اپے خسم ویکھا کر ویاو پائے گرمک تے منمک روپ دوہاں پاسیاں داو باہدو آپ ہی مالک ہے گرمک بھی ہو دے ہی بنائے ہوئے انے کہنے منمک ہی ہو دے ہی بنائے ہوئے انے اتے آپ ہی ویاو پائے ہندہ نرنا کر کے ویکھ دا سو مہاراج فرمو دے نے نان کے ایوے جانی ہے سب کشتی سہر جائے ایوے تو پاویس پر کار جاننا کرو جو کچھ ہو رہا ہے سب کچھ ہو دی آگیا چی ہو رہا ہے ہے تا وہ دی کھیڑی ہے ہے تا پرماتما دی آگیا یہ ساری ہے